مکہ منتری جیرام تھاکر جنتہ کا وشواس ہو چکے ہیں چاروں اپچناووں میں ملی ہار کے بعد اب جیرام سرکار سکھپکا گئی ہے اور کانگریس کو کوس کر اپنا مند شانت کر رہی ہے یہ پلٹوار ہمارچل پردیش کانگریس کے ورشت پروکتہ دیپک شرما نے کیا ہے انہوں نے مکہ منتری جیرام تھاکر دوارہ کانگریس پردیش ادھکش کو لے کر کی گئی ٹپڑی پر یہ پرتی کریا دی ہے انہوں نے کہا کہ مکہ منتری کو کانگریس ادھکش کی چنتہ ستا رہی ہے کانگریس ادھکش کلدیپ شنگ راٹھاور کے نیتر تو میں بھاجپا کو نہ کیول چاروں اپچناووں میں دھول چٹائی گئی ہے بلکہ کوٹ کھائی ویدھان سباک شیطر میں بھاجپا امیدوار کی جمانت تک جبت کروا دی ہے کانگریس ایک جھوٹ کے ساتھ جنوی رو دھی جیرام سرکار کو اگامی ویدھان سباک چناؤں میں بھی ستہ سے باہر کرنے کے لیے آگے بڑھ چکی ہے کانگریس پر وقتہ نے کہا کہ کانگریس ویدھائکوں کو لے کر مکہ منتری کی ٹپنی خطاشہ کے سوائے اور کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کرونا سنکٹ کال میں جیرام سرکار نے بھرشتہ چار کے نئے کرتیمان ستاپٹ کی ہیں دیش میں ہیماتل کا سارن نیچہ ہوا ہے بھاجپا کے تطکالین پردیش ادھش کو بھی تیار پتر دینا پڑا تھا سوہستینی دیشک کو جیل کی ہوا کھانی پڑی انہوں نے کہا کہ مکہ منتری کانگریس پر جھوٹے آروپ لگا کر اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں لیکن جو بھرشتہ چار سرکار نے کرونا کال میں کیا ہے اس کو اجاگر کرنے سے کیوں گریج کر رہے ہیں انہوں نے آروپ لگایا کہ بھاجپا سرکار بھرشتہ چار کو سنرکشن دے رہی ہے بیبین ماملوں کو تھنڈے وستے میں ڈالا جا رہا ہے اور کئی ماملوں میں ابھیوجن کی منجوری تک نہیں دی جا رہی ہے مکہ منتری شریع جیرام تھاکر جی نے ہیماچر پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھاکش اور ویدائکوں کے بارے میں جو بیان دیا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ہتاشا کو درشاتا ہے یہ بات صاف ہے کہ چاروں اپچناو ہارنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی ہڑ پڑا آٹ میں ہے جو مکہ منتری خود جو ہیں وہ اپنی کرسی چار سال میں بچانے کا ہی سنگرش کرتے رہے اور صرف ایسی بارے میں محنت کرتے رہے وہ کانگریس کی چنتہ چھوڑے کانگریس پارٹی چار زیرو کرنے کے بعد اپچناووں میں آگامی بیدھان سوا کے جو چناو ہیں ان میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا سوپڑا ساف کرنے کے لیے اگرسر ہے اور آگے بڑھ رہی ہے جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کے مکہ منتری بات کرتے ہیں برسٹا چار کی جو خود برسٹا چار میں سرکار ڈوبی ہو جو برسٹا چاریوں کو سرکشن دے رہی ہو ان کا سموردھن کر رہی ہو ان کو اس طرح کی باتیں کرنا شوبہ نہیں دیتی ہیں پورا پردیش جانتا ہے پورا دیش جانتا ہے کہ کرونا سنکٹکال میں جب مانوتہ کے اوپر سنکٹ تھا تو اس سرکار نے کس طرح سے برسٹا چار کیا ان کے تتکالین جو بھاجپا دھکش تھے ان کو اسطیفہ دینا پڑا اور یہاں تک کہ جو نردیشک تھے سواستیہ نردیشک ان کو جیل کی ہوا کھانی پڑی آج بھی بہت سے برسٹا چار کے ماملے جو ہیں وہ تھنڈے بستے میں ڈالے ہوئے ہیں یہی نہیں ساتھی ساتھ ان ماملوں پر جن پر ابھیوجن کی منظوری لینا ضروری ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی ہے ان میں بھی دیری کی جا رہی ہے ایسی سرکار جو خود برسٹا چار میں ڈوبی ہو وہ برسٹا چار کی بات کریں یہ شوبہ نہیں دیتا ہے نیسندے یہ سرکار ہڑ بڑا ہٹ میں ہے ستائیس تاریخ کو جس طرح سے چار سال پورے ہونے پر نیسندے یہ ہیماچر پردیش کے اتحاس میں چار سال کا وقفہ کالا دھیائے ہے جس میں ایک بھی وکاس کا نیم پتھر نہیں جوڑ پائے نہ ہی کوئی درشتی کون اپنا رکھ پائے اُلٹا پردیش کو پینسٹ ہزار کروڑ کے کرزے میں ڈوبو دیا اس ساری پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے اس سرکار کو جو جنورو دھی فیصلے لیے جو کرز میں ہیماچر کو ڈوبویا جو کرونا سنکٹکال میں برسٹا چار کیا اس کے پرتی سرکار کو معافی مانگنی چاہیے اور کشما دیوست کے روپ میں اس کو منانا چاہیے یہ نیسندے کالا دیوست ہے اس میں جو بھی یہ خرچہ کیا جا رہا ہے یہ فضول خرچی ہے کانگرس پارٹی اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتی ہے